اسلام علیکم ایفریون کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ کو سب خیرے سے ہوں گے اور ٹک ٹاک ہوں گے تو اس بار کافی ٹائم بعد مجھے ٹائم ملا ولوگ ڈالنے کا اور کہاں بیزی تھی بس بیزی تو ایس سچ نہیں تھی بس آئیزہ کی طبیت کافی خراب تھی تو اس وجہ سے عید کے بعد سے کوئی ولوگ نہیں ڈال سکی یہاں پر پیزا پارٹی ہم انجوائے کر رہے تھے بچوں کی عید کے بعد خواہش تھی کہ اپنی عیدی سے کچھ منگوائیں تو انہوں نے پیزا منگوائے تھا اور یہی دن تھا کہ بس اس دن سے لے کر عید کے آئی تنک فورٹھ ڈی سے لے کر آئیزہ کی کافی طبیت خراب ہو گئی تھی اور اس کو کافی زیادہ فیور ہو گیا تھا جو کہ اتر ہی نہیں رہا تھا اور ہم لوگ کافی زیادہ پریشان ہو گئے تھے ایک دو دن تک فیور رہا اور اس کے بعد جو ہے پھر اس کی باڈی کی کافی زیادہ جب صبح تیسرے دن اٹھی ہے تو پھر کافی زیادہ ریڈنس باڈی پر آگئی تھی تو سمجھ میں نہیں آرہا تھا تو ہم لوگ سمجھیں ایک دم اس کو ہسپٹل لے کر گئے فورن ہی کہ پتہ چلے کہ بھئی کیا ہو رہا ہے باڈی پر کو سمجھ میں نہیں آرہا ایک دم ہی ریش باڈی پر سٹارٹ ہو کر فیس پر سٹارٹ ہو گئے تھے پھر پتہ چلا کہ آہزہ کو جو ہے وہ سکارلٹ فیور ہو گیا تھا اور بیسے ہمیں کچھ سچ سمٹمز نہیں پتاتے لیکن جب میں نے گوگل وغیرہ سرچ کر آ تو واقعی میں وہی سمٹمز تھے کیونکہ کافی زیادہ وومیٹ وغیرہ کر کر بیچاری کتنی حالت حراب ہو گئی تھی یہاں تک یہ حال تھا کہ خالی پیٹ میں بھی بیچاری کو وومیٹ آ رہی تھی اور کچھ بھی کھانے پینے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں تھی کچھ بھی نہیں کھا رہی تھی یہاں پر میں اس کو لے کر بیٹھی ہوئی تھی اس کے لیے ایک شاپر بھی رکھی ہوئی تھی میں نے ایکسٹرہ کپڑے وغیرہ سب رکھے ہوئی تھی الحمدللہ ماشاءاللہ تنی سمجھ دار ہے کہ جب وومیٹ آتی تھی تو پہلے سے بتا دیا کرتی تھی کہ ماما وومیٹ آئی اور پھر شاپر بھی ہی کرتی تھی ایک بار بھی بیٹ اس نے خراب نہیں کر رہا کبھی ہوتا تھا کہ اگر بیٹ پر تھوڑی سی آگئی تو بیچاریہ سے سوری بولتی تھی کہ سوری ماما میری وجہ سے بیٹ ڈرٹی ہو گیا تو پھر ہم اس کو سمجھاتے تھے کہ نہیں بیٹا ایسے کچھ نہیں ہوتا لیکن ماشاءاللہ بہت زیادہ جو ہے سمجھ دار ہے گھر کا تو کوئی ایک فرد بھی بیمار ہو تو لگتا ہے کہ جیسے پورا گھر یہ واقعی میں بیمار ہو گیا ہے تو یہاں پر میں جو ہوں آئیزہ کے لئے جوز بنا رہی تھی الحمدللہ اس ٹائم تک آئیزہ کی کافی طبیت بہتر ہو گی تھی یہ میں نے جو ہے تین سے چار دن تک آپ ولوگ سمجھ لیں کہ کچھ کلپنگز میں نے جوائن کر کر اور ایک ولوگ بنایا ہے کیونکہ ظاہری بات ہے اس کو دیکھنے کے چکر میں میرے پر بلکل اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں ولوگنگ کرتی تو یہاں پر بس مرس کے لئے جو ہے بلکل فریش جوز بنا رہی ہوں تاکہ کچھ بھی جو کھانے پینے سے وہ انکار کر رہی ہے اس میں یہ کہ اس کو تھوڑی انرجی تو آئے کیونکہ تھوڑی طبی صحیح ہونے کے بعد تھوڑا سا اگر چل پھر رہی تھی یا تھوڑا سا آیان کے ساتھ کھیل رہی تھی تو آکم اس سے کہتی تھی ماما ایم فیلنگ ڈیزی پہ ظاہری بات ہے انرجی بالکل بھی نہیں تھی تو بس یہاں پر میری پوری کوشتی کہ میں اس کو تھوڑا سا تو جوس دوں گے یہ تھوڑا سا پی لے اس کے اندر انرجی آ جائے اور ساتھ ساتھ اس کی انٹیبائٹک بھی سٹارٹ ہو گئی تھی تو انٹیبائٹک سے تو ہوتا یہ یہ کہ بھوک جہاں وہ بچوں کی فوراں ہی ختم ہو جاتی ہے ویسی کچھ نہیں کھا پی رہے ہوتے اور انٹیبائٹک کے وجہ سے بلکل اور بھی کچھ نہیں لیتے آئیزہ کا فیور تو الحمدلہ ٹھیک ہو گیا تھا لیکن تھوڑے دنوں بعد ہی جو اس فیور کے آفٹر سائٹ ایفیکٹس تھے وہ ایسے سامنے آئے کہ واقعی میں میں اور میرے ہزبین اور ہماری پوری فیملی آئیزہ کو دیکھ ہم لوگ جو ہے بہت زیادہ ہم لوگ ڈر گئے تھے کہ کیا ہو رہا ہے ایزہ کے ساتھ وہ بچاری خود بھی اتنا پریشان کہ ماما what is happening to me تو میں نے آگے بلک میں شیئر کر رہا ہے کہ اس کے کیا ایفیکٹس تھے فیور ختم ہونے کے بعد تو ضرور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے گا یہاں پر میں نے آئیزہ کے ساتھ ساتھ دانیہ زینہ کے لیے بھی نکال لیا تھا جوس کیونکہ مجھا آئیڈیا تھا کہ آئیزہ بہت مشکل سے پیے گی تو شاید بہنوں کو دیکھے تو پھر ان کو دیکھا تھوڑا سا تو پی لیں لیکن وہی تھا کہ بہت مشکل سے کوئی چیز بس کھانے پینے کے لیے کوئی چیز کے لیے بھی راضی نہیں تھی جو فیوریٹ اس کے کیک تھے کوکیز سے وہ کھاتی تھی وہ بھی سمجھے ہم لوگوں نے آفر کرے تو وہ بلکل بھی کچھ نہیں لے دی بسم اللہ الرحمن الرحیم شابش ڈونٹ لائک اٹ اچھا تھوڑا سا پی لیں نا انرجی آ جائے گی تھوڑا سا پینے پر انرجی آ جائے گی ٹھیک ہے شابش تھوڑا سا پی لیں تھوڑا سا دیکھا پی 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 گی دانیا پی اور زینہ پی یہ گا جو پی لیں گی تیرے لیسن کو جائے گی ہی چیز سے والدہ ہی چیز اس لیکن چیز سہ آجتے ہیں نا ہای کھوڑا سا پی لازم چیز سا پی لیں پی لیسکتے ہیں تیرے لکے چسیز سسا پی لب ، چیز سا پی لائک چوڑا سا پی لائک جو دیو جئی آئیزا کو جوز دینے کے بعد میں نے سوچا کہ ہاتھ کے ہاتھ ہی مشین کو بھی میں واش کر کر رکھ دوں کیونکہ اگر مشین کو چھوڑ دو تو پھر سب کچھ جویس میں کافی دیر تک لگا رہتا ہے اور پھر واش کرنا بھی کافی مشکل ہو جاتا ہے یہ سعودیہ سے میں جوسر لے کر آئی تھی تو بہت آسانی مجھے جوسر کے ساتھ ہو گئی کہ اس میں جو ہے کوئی بھی فروٹس وغیرہ میں بناتی ہوں جوز اس کا تو مجھے کٹنی کرنے پڑتے ہیں خاص طور سے ایپلز ان کو آپ جو ہے پورا ایسے کیسے ہی ڈال دیں بس کیرٹس کو پیل کرنا پڑتا ہے اور کوئی اور بھی فروٹ ہو تو بس آپ اس کو پیل کریں اور اس کو پورا پورا ڈال دیں اس میں سیڈز اور جو اس کے چھلکے ہوتے ہیں وہ ایک طرف ہو جاتے ہیں اور صرف جوس نکل آتا ہے تو ان مشینوں نے جو ہے ہماری زندگی کافی زیادہ سان بنا دی ہے اور ہمارے جو کام بہت زیادہ ٹائم لیتے تھے اب الحمدللہ بہت جلدی ہو جاتے ہیں شام کے ٹائم جو ہزبن گئے ہوئے تھے تو بس جب وہ واپس آئے تو چائے کے ساتھ کے لیے وہ تھموسے اور پیچیز لے کر آگئے تھے کباب جیز تھے یہی بہریہ میں بہت اچھی ان کی بیکری ہے کباب جیز والوں کی تو بہت اچھی فریش جو ہے چائے کے ساتھ کے ہمارے پر آئیٹمز مل جاتے ہیں تو بس اب یہ چائے جب تک بن رہی تھی میں نے کہا چلو بھوک بھی لگ رہی تھی تو جب تک آئیزہ میں نے کہا اپنے کھیل میں لگی میں تھوڑا بہت تو میں بھی پیٹ پوجا کر لیتی ہوں آرام سے ہم لوگ کھا لیتے ہیں اور چائے بھی انجوائے کر لیتے ہیں چائے کے بھی چائے تینے ہیں مرفی مرفی مanst 취z مطن یہاں پر جو ہے آئیزہ تھوڑی سی اپنی ڈرائنگ کا رنگ تھی اور ساتھ ہی یہ والا جو سٹیمپ ہے ہومورک کا یہ لے کر بیٹھی بھی تھی اور یہ میری بہت ہی یادگار چیز ہے وہ اس لحاظ سے کہ جب میں سعودیہ میں اسکرون میں پڑھاتی تھی تو روز بچوں کو ہومورک دینا ہوتا تھا اور میں پیجز پر ہمیشہ ہومورک لکھا کرتی تھی تو ہزبن نے جو ہے یہ مجھے سٹیمپ بنوا کر دی تھی ہومورک کی کہ جب بچوں کو ہومورک لکھیں تو پھر یہ جو ہے نا سٹیمپ لگا دیں تو اس سے یہ کہ بار بار ہر پیج پر لکھنے سے آسانی ہے کہ آئی سٹیمپ لگ جائے زیادہ بہتر ہے تو میں اس کو یوز کیا کرتی تھی اور اچانک سے آئیزہ اپنی کچھ چیزیں ٹھونڈنگ دی اس میں آئیزہ کو یہ سٹیمپ مل گئی اور ان کو بہت ہی مزہ آرہا تھا اس کو یوز کرنے میں ہیپی مدرز ڈی ہیپی مدرز ڈی وایییییییییییی کونسا فلیور ہے یہ میرے لئے یہ میرے لئے یہ میرے لئے یہ میری ساس کے لئے victory یہ ہے اس کے دادے اس کے دادیا اور اس کے دنی تقریف apatنی دانی یہ ہے اس کے دنradی یہ ہے یہ ہے laten جو صلاب کی گئی ٹھائی جو صلابی یہ کونسا فلیور ہے یہ کافی براؤنی ہے یہ فررائر اور اورچرز ہے اور یہ اوریجنل والا ہے اس کے آئیسک میں چھوٹا اور یہ میں ہاتھ سے چھوٹا ہے کچھ چھوٹا ہے کچھ چھوٹا ہے کچھ وہ ہے سپون فرک آیاں جائے گا کیوں بہت نہیں ہے بہت نہیں ہے میں لیا آیاں فرک لیا فرک لیا ایسے ٹیشو لیا ہو یہ کھا سب ہاں سے ہلا ہاں سے ہی کھا لیں یہ ایسے آپ کیا کیا یہ لیجے یہ لیجے میرے ببس بچے کھلا یہ لیجے میرا پیارا بچے لو 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 مرڈر ہم نے سکن سپیشس کو دکھایا تو اس نے یہ بتایا کہ انہوں نے یہ والی موسٹرائزنگ لوشن اس کو دیا ہے ایک اور ٹیوٹ ڈی ہے لیکن وہ جو ہمیں ملی نہیں ہے وہ ہم نے آرڈر ابھی کروائیں گے ورنہ پہ ڈاکٹر یہ کہہی تھی کہ وہ خود دے دے گی تو اس سے کافی زیادہ حالکہ اس کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی لیکن یہ بہت زیادہ بچاری اپسٹ اور ڈسپوائنٹ ہو گئی تھی اپنے ہینڈز غیرہ کو دیکھ کر فٹ پہ تو اس کو اتنا زیادہ احساس نہیں ہو رہا تھا ہینڈز کیونکہ ظاہریں ہر بہت اس کے یوز میں ہوتے ہیں تو کافی زیادہ وہ اپسٹ ہوئی تھی خاص طور سے جب وہ سکول گئی اور اس کے ہینڈز میں آئی تنگ جب فرنس غیرہ نے تھوڑا نوٹس کیے تو اس کو کافی زیادہ جو ہے وہ اپسٹ رہی لیکن الحمدللہ باعثتہ احساس جو ہے ریکاور کر رہی ہیں ہم لوگ سے یہی کہاتا کہ آپ لوگوں نے صحیح ٹیمپر جو ہے آئیسوکوائنٹیوائٹک دے دی جس کی وجہ سے بہت زیادہ ایکسٹ سکن پیل نہیں ہوئی ورنہ اگر تو تھوڑا سا اور ہم لوگ ویٹ کرتے تو جس طرح اس کے ہینڈز اور ٹوز پے سے ہو رہی ہے سکن پیل یہ اس کی پوری باڈی پر سے بھی ہو سکتی تھی لیکن الحمدللہ الحمدللہ اس دکٹر بہت اچھی ہے اور اس کے جو ہے میڈیسن سے بہت اچھا فائدہ ہو رہا ہے گھر کے جو سب سے چھوٹے بچے ہوتے ہیں انہی سے سب سے زیادہ گھر میں رونک بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب بچوں کو صحت ا تندستی دیں آپ سب لوگوں سے اس ویلوگ کے تھوڑ میری ریکویسٹر ہے کہ پلیز آئیزہ کے لیے دعا کریں کہ جلدی سے جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو صحت اتندستی دیں اور اس کی جو سائد ایفیکٹس ہیں اس فیور کے وہ جل سے جل تھی ہو جائیں چلیں اپنا بہت زیادہ آپ لوگ پر خیال رکھے گا دعاوں میں مجھے اور میری فیملی کو ضرور یاد رکھے گا ملتے ہیں انشاءاللہ پھر نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں ٹ